ہلو اور نمشکار ہم ڈپٹر گوووینج جنرل اپروسکوپک زردین ایٹ اپول لو سپیکٹر سیکٹر ایٹی ٹو گرگاؤنگ آج ہم بات کریں گے پیلنیڈل سیننس کے بارے میں کہ یہ پیلنیڈل سیننس یا پیلنیڈل اپسس یا پیلنیڈل سیننس ہوتا کیا ہے اس کے سمٹمز کیا کیا ہوتے ہیں یا پھر اس کا ٹیٹمیل کیا ہوتا ہے پہلے ہم بات کریں گے پیلنیڈل سیننس ہوتا کیا ہے اپن یا پیلنیڈل سیننس ہوتا ہے اپ نم Associationме پیلنیڈل سیننس یا جہاں آپ کی دون einfach talks ملتے ہیں اس کو اس نم ł Earl Hoover آپ کو پین کرنے لگتا ہے چ目 ان14 взять نفس و جو آپ کو پین کرتے ہیں کہ آپ کو پین ہی اور تو پین کر رہے ہیں س Roz médico پین کر له تو پین کر Brach آپ کو اپنے انوان沒錯 bounces پالنٹل کہتے ہیں کہ یہ پالنٹل سائنس ہے پالنٹل سائنس میں پلانٹل سائنس میں کس کے سعر شرح کرنے مرسل عESP پالنٹل سائنس میں اگر آپ صحت مارد ببدی秒ھی کے ساتھ ہو سکتے ہیں آپ کے پلانٹل سائنس میں اگر آپ پلانٹ مہال میں پ § Kap آپ کی دائمیٹی وضیفت groups ay uscs اور ایک سارے ہائے ہیں۔ جس کی ہائے حرکتے ہیں جسر ہے جسر ہے کہ ہائے حرکتے ہیں اور وہاں پہ انفیکشن کر دیتے ہیں اور ہمیں رب سے بڑھ جاتے ہیں اب اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں؟ آپ کو ایک چھوٹی سال کریں گے اپنے پاکے پھوٹ گیا ہے اور وہ بعد میں دوبارہ سی ہوگا تو پھر آپ کو لگے کہ یہ دوبارہ سے ہوا ہے اور یہاں کونٹینیسلی آرکتے ہیں اور آپ کو سائنسز بن سکتے ہیں یعنی کہ دو ایک یا ایک سے زیادہ چھہد ہو سکتے ہیں اور آپ کو کافی پین بھی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کو فیور بھی آ سکتا ہے اگر آپ کو انفیکشن جادہ ہو سکتے ہیں اس کا ڈائیگنوزی کیسے کرتے ہیں اس کا ڈائیگنوزی کیسے ہی ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی ریوالوجیکل نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ لوگ ڈمانڈ کرتے ہیں اور اس کا ڈائیگنوزی سکتے ہیں ہم نے ایک ویدفنا چھوشن کے دنوں کی ت farewell سورجری میں بات کر رہی ہے تو سرجری اس میں ہوتی ہے دو سے تین طرح کی پہلی ہوتی ہے کنونشنل سرجری کیا ہوتی ہے کنونشنل سرجری یعنی کہ جو بھی وہاں پیلول سینس یا اپسس جو بھی بنا ہوئے اس کو ڈائمن شیپ میں نکال ہوتے ہیں اور وہاں پہ رو ایریا بن جاتا ہے اس کی درسلس چلتی ہے جو کہ مہینہ ڈیر مہینہ ٹھیک ہونے میں لگتا ہے اور اس کے بعد میں بھل جاتا ہے دوسرا ہے فلایب سرجری فلایب سرجری میں کیا ہوتا ہے ہم نے کنونشنل سرجری میں جو ڈائمن شیپ میں وہاں سے ٹیشو نکال ہے اس کو ہم کور کرتے ہیں آس پاس کا ٹیشو لے اور ایک فلایب بناتے ہیں ایک رومویڈ فلایب اور اس کو کور کر دیتے ہیں اس کے لیچے ایک ڈرین ٹالی جاتی ہے جو کیا ہوتی سے دس دن تک رہا رہتی ہے اس میں کیا کیا کامپلیکیشن ہوتی اس میں کامپلیکیشن ہوتی ہے یا فلاپ گینگری یا فلاپ ڈیٹیچمنٹ یا اپسس بن سکتا ہے تیسرے آتے ہیں جو آج کے تیم میں ہم کرتے ہیں وہ ہے لیزر سلجید تو ہم لیزر سے کیا کرتے ہیں ہم چھوٹا سا کٹ لگتے ہیں اور اس کو جو بھی آپ کا سائنس ہے اس کو ہم اچھے سے کلین کرتے ہیں اور جو بھی وہ تریکت ہے اس کو ہم لیزر سے اپلیٹ کر دیتے ہیں لیزر سے اپلیشن ملک کی اس کو وہاں جلا دیتے ہیں تاکہ جو گندہ ٹیشو ہیں وہ سارا وہاں سے نکل جاتے ہیں اور یہ بہت ہی سمپل سرجری ہے اور اس میں کوئی زیادہ چیر فارڈ ہوتی نہیں آپ کو بعد میں بھی کوئی زیادہ دنکتیں ہوتی نہیں آپ ڈیلی نہانا دونا سب کو چھوڑنا فرنا کرتے ہیں اور جسٹ آپ کو ایک چھوٹا سے گوز پیس لگا رہا ہوتا ہے تاکہ اس سے آپ کے پاس آئے گا اس سے کپڑے کھڑا اپنا ہو تو آج ہم نے یہ جانا ہے پائلوٹل سائنس کے بارے میں اور دیکھ جانکاری کے لئے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ہمارے چینل کو بھولو کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے کوئی بھی کوششن سے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ بھی جانا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ میں بھوکس میں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے کہ جب بھی سیولدی آپ کو ریپا کیا جائے اور آپ سے کنیکٹ کریں گے دنیا بہت موسیقی